دجال تب نکلے گا جب لوگ اس کا ممبروں پر پلپیٹس پر زکر کرنا چھوڑ دیں اور اگر آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اگرام کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے حوالے سے اس طرح سے ڈرائے کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا یہ قریب گھاٹی سے ابھی نکل آئے گا اور ان کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھی بڑی ہو جاتی تھی اور چہرہ بھی ریڈ ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بلکل ڈر جاتے ہیں بلکہ وہ تو اتنا خوف زیادہ ہو گئے تھے کہ حتیٰ کہ ایک شخص کو دجال سمجھنا شروع کر دیا بلکہ ابن سیاد کیونکہ دجال بڑا کنفیوزنگ میٹا تھا پھر وہ غائب ہو گئے صحابہ کو پتہ نہیں کہاں گیا چاہاں گیا بلکہ عبداللہ بن عمر بلکہ عمر بھی خطابی قسم کہا کرتا ہے کہ واللہ یہ دجال ہے ٹھیک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سپائے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جارے تھے اور آپ انہیں اس کے باغ میں تھے اور اس کو چھپ کے سننے چاہتے تھے تو اس کی ماں نے اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا اور کہا یا صاح یا صاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آج اس کی معنی بولتی نا تو میں آج بہشان لیتا کہ دجال ہے نہیں ہے خیلی کانٹروورشیل فگر تھا لیکن ریالیٹی اس کو دجال ہے اور مائنڈ ریڈنگ کرتا تھا وہ یا جو بھی اس کے باغ میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بتاؤں میں کیا سوچتا تو ہی سیڈ دھوہا مرا دخان سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور ہی سیڈ دھوہاں سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ان کے ساتھ تھے ابن سیاد کے ساتھ تو وہ بڑا اپریئنسیب تھے بعد میں جب تھوڑا سا کمپرٹیبل ہوئے اس نے ذرا بات چیت کی ریلیکس کیا کہ بھئی میں نہیں ہوں اس کے بعد اس نے جب یہ کہا نا کہ لیکن مجھے پتہ ہے وہ کہا ہے دیکھو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں دجال مدینہ میں نہیں آگیا میں مدینہ میں آتا جاتا ہوں دجال کی اولاد نہیں ہوگی میری اولاد ہے اس نے وہ بڑے کمپرٹیبل ہوگی مجھے پتہ دجال کہا ہے اس کی ماں کا نام اس کی ماں کا نام مجھے پتہ ہے اور وہ کب آئے گا اور وہ ساری بات ہے خیر وہ بڑا نوبیس سا فگر تھا